اب چلتے ہیں آگے ہیڈر کے اندر بیسیکلی لوگاوٹ کی فائل فائنل ہو چکے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ٹائٹل کے اندر ابھی مجھے کیا کرنا ہے کہ بھائی اگر ویسے تو یہ ایڈمنٹ پینل ہی ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایڈمنٹ پینل آن لائن وارٹنگ سسٹم اور پھر یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں اپنی بوٹسٹرائپ آلی فائل کو ایڈ تو وہ ہم کیسے کریں گے لنک تو مجھے کیا کرنا ہے ڈوت ڈوت سلیچ انکلیوٹ سلیچ اب یہاں پہ آپ کو ایک کنفیجن ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کی جو فائل ہے وہ انکلیوٹ کے اندر یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ نے ایک پیچھے گئے پھر دوسرہ پیچھے گئے پھر ایسٹ آ رہا ہے حالانکہ میں یعنی یہاں پہ صرف ایک دفعہ ڈبل ڈورٹ سٹیج دے مضب ایک پولٹر میں پیچھے گیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فائل ہے یہ بیسکلی کہاں پہ آگئی ہے انڈیکس کے اندر تو انڈیکس آپ کا کہاں پہ پڑھا ہوئے اس جگہ پہ پڑھا ہوئے تو مضب یہاں سے پیچھے جانے کے لیے مجھے صرف ایک پولٹر پیچھے جانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے اکسیٹ مل جائے گا تو یہاں پہ ہمم similarly کیا کرتے ہیں ایک پولٹر پیچھے گئے پھر ہم گئے اسٹ کے اندر include یہاں پہ نہیں جائے گا Doncs 됐TION پہ ہمیں جانا ہے 마�فت線 کے اندر پھر جانا ہے bootstrap.min.css ٹھیک ہو گیا اس کو چیک کریں کہ یہ چیز آبھی گئی ہے یا نہیں تو چیک کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کلاس لگا دیتے ہیں بی جی ڈارک اور اب اگر میں یہاں پہ آکے اس کو ریپریش کر کے دیکھوں تو پرفیکٹلی کام کر رہی ہے دیٹ میس کے ہماری فائل انکلیوڈ ہو چکی ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اب واپس اور سیم طریقے سے اس کے اندر اسٹائل وہ بھی لگا رہے تھے اسٹائل والی ہیں اور یہاں پہ ہمیں واپس ڈبل ڈوٹ سلیش اور پھر اسٹ اسٹائل ڈوٹ پرفیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد مجھے آنا ہے پھوٹر کے اندر اور پھوٹر کے اندر ہم بیسیکلی کیا کریں گے کہ ہیڈر فائل ہم نے آدھی ادھر کھولی ہے اور یہ جو کلوز مجھے کرنی ہے یہ میں اس کو یہاں سے کٹ کر رہا ہوں پھوٹر پہ آکے میں نے یہاں پہ اس کو کلوز کر دیا ملکہ ہیڈر والی سیکشن کو سیپریٹ فائل میں پھوٹر والی سیکشن کو سیپریٹ فائل میں بیچ والا جو ایریا ہے باڈی کا وہ پیسے جگہ پہ ہم رکھیں گے اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ کو میں دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں اس کے بعد ہم سیمپلی یہاں پہ کیا کرنے والے ہیں کہ بھائی ہماری جو جاواسکرپ کی فائل سے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے جس میں اس سے پہلے آپ کی آئے گی src ڈبل ڈوٹ سلیش ڈجے ایس اور جے ایس کے اندر اس کے اندر جے ایس اور جے ایس کے اندر کیا ہے جے کیوری ڈوٹ من ڈوٹ جے ایس اس کو کاپی کیا پیسٹ کیا اور یہاں پہ ہمیں دوسری جی چاہیے اس کا نام ہے bootstrap.min.js پرفیکٹ یہ دونوں فائلز ہماری آ گئی ہیں ساری چیزیں ہو گئی اب اس ہیڈر کو فلال دینے دیتے ہیں اور یہاں پہ میں سیمپلی کیا کرتا ہوں require کر دیتا ہوں once کس کو include میں سے پوٹر کو تو یہ دونوں فائلز دیکھیں میں نے یہاں پہ include کر دی ہیں اور اب مجھے سیمپلی کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بنانا ہے header header وہ section جو کہ ہر جگہ پہ یہ والا visible ہوگا تو اس کو میں header کے اندر ہی بنا دیتا ہوں تو body کے اندر ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ایک class بناتے ہیں container کے نام سے div بناتے ہیں یا container fluid ہوگا اور اس کو ہم دے رہتے ہیں اس میں ایک row بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک column بنا دیتے ہیں جس کی جو کہ 12 کا space لے گا مطلب complete space لے گا اور اس row کو میں text دے دیتا ہوں dark یا text ہم اس کو دے دیتے ہیں black بلکہ کیونکہ dark پہ وہ logo سے ہی نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہم ایک کام کرتے ہیں ایک بنا لیتے ہیں bg black اور اس کو ہم دے دیتے ہیں background color hash triple zero مستے black اور ایک اور بھی ہم یہاں پہ بنا لیتے ہیں جب بھی background بنائیں تو text بھی بنا لیا کریں اچھی practice ہے text black black کیونکہ دونوں کبھی بھی استعمال ہو سکتے ہیں نا ٹھیک ہو گیا اور اب ہم simply کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو میں دے دیتا ہوں bg black اور اس کا جو text ہوگا وہ ہوگا white اور اس ڈیو کے اندر ہمیں کیا کرنے ہیں دو کولمز مجھے بسکلی بنانے ہیں ایک ہوگا جو کہ ہمارے لوگوں کے لیے ہوگا اس کو میں کولم بن دے رہا ہوں اور بوٹسٹر میں ٹوٹل بارہ کولم ہوتے ہیں ایک آپ نے اس کو دے دیا تو اب کتنے بچ گئے باقی گیارہ تو اس کو آپ ڈیوین دے دیں اور اس ڈیو کے اندر میں بسکلی کیا کرنے والا ہوں اس ڈیو کے اندر میں بسکلی اپنی image لگانے والا ہوں image src اور یہ ہماری کہاں پہ پڑھی ہے ایک فائل پیچھے asset images slash logo.gif اور اس کو میں وٹس دے رہتا ہوں تکپری ون کوئی ایٹی پکزل اب اگر ہم یہاں پہ آکے اس کو ریفریش کریں تو یہ دیکھیں پرفیکٹلی آپ کا جو وہ ہے لوگو آگیا ہے سوری ہاں لوگو پرفیکٹلی آگیا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو بی جی ہے وہ نہیں آئی بی جی بلیک آ تو گیا ہے ویسے آمم رو بی جی بلیک ٹیسٹ والی کولم ون اگر میں ایک ٹیکنڈ کے لیے اس کو کنٹینر کر کے دیکھوں صحیح یہ تو پرفیکٹ ہے بی جی بلیک میرے خیال میں اس پر آیا ہی نہیں ہے تو بی جی بلیک کیوں نہیں آیا دیکھ رہتے ہیں کوئیشن نہیں ہے تو رو بی جی بلیک اچھا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے اگر میں اس کو بی جی ڈار کر کے دیکھوں بی جی ڈار کر رہا ہے بی جی بلیک نہیں آیا اس کے کوئی اشیو ہے ہمارے پاس ہمارے اس کی فائل دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں پہ دیکھیں اس کی فائل میں پولڈر میں یہاں پہ مسٹیک ہے اس کو میں نے واپس سیڈ کیا اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں اور اب یہ آنا چاہیے پرفیکٹ ہو گیا تو دیکھیں ایسے چھوٹے موٹے مسئلے آتے رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سیمپلی کیا کر رہا ہے میں ایک ہیڈنگ بنا رہا ہوں ہیڈنگ 3 کے نام سے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آن لائن ووٹنگ سسٹم اور پھر یہاں پہ سمال رائٹنگ میں میں لکھوں گا ویسے اس میں ویسے اس میں ویلکم نہیں لکھا ہوا یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ویلکم کیا نام ہے آپ کا جو بھی نام ہے ہمارے سیشن نے آپ کے نام کو سٹور کر دیا ہے تو ہم یہاں پہ پی ایش بی کو اوپن کریں گے اور ایکو ڈالر انڈسکور سیشن یوزر نیم جو بھی یوزر نیم ہوگا وہ نام یہاں پہ آٹومیٹیکلی آنا چاہیے دیکھیں ویلکم شویب آگیا پرفیکٹ اور یہاں پہ ایکسکلیمیٹری کی سائن میں دے رہا ہوں پی ایش بی کے بعد تو یہ کچھ اس طرح سی ملکہ ایکسکلیمیٹری سائن مہتر نہیں کہہ دی اور دوسرا مجھے اس کو سینٹر پہ لے کے آنا ہے ہم سپنی کیا کریں گے اس کولم کو اگر میں ایم وائی آٹو کر دوں مرلہ مارجن ٹاپ اینڈ وارڈن سے آٹو تو یہ دیکھیں سینٹر پہ آ گیا پرفیکٹ ہو گیا اور یہ جو ایمیج ہے کافی دور بیٹھی ہوئے تنہائی میں اس کو بھی میں اگر کلاس لگا کے ادھر ٹیکسٹ سینٹر کر دوں چلو اس کو تنہائی پسند دیں اس کو دری دینے دیتے ہیں کوئی اشو نہیں ہے تو یہاں تک آپ کا ہیڈر بن گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنی نیوگیشن کو بنانے کے لیے تو نیوگیشن سے بھی پہلے ایک فوٹر کو ابھی فائنل کر دیتے ہیں پھر اس پائل کو ہم پلوز کر دیں گے تو یہ جو ڈیو آپ نے یہاں پہ اوپن کی ہے اس کو ہم اب ہم پلوز کریں گے فوٹر کے اندر ادھر اور اب ہم سمپلی کیا کریں گے کہ یہ جو ابھی آپ نے کوڈ یہ لکھا ہے اس کو میں کر دا ہوں یہاں سے کوپی اور یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں پیسٹ فوٹر میں مجھے ایمیج نہیں چاہیے اس کو میں نے ہٹا دیا کالم اب مجھے یہاں پہ ساری چاہیے بارہ ایم وائی آٹو ہوگا یا ایم وائی کو ہم کر دیتے ہیں تھری بلکہ اوپر سے نیچے سے تین سا اس پیس آنا چاہیے اور اس پہ ہم کر دیتے ہیں پیرا گراف اور یہاں پہ لکھیں گے کوپی رائٹ تو کوپی رائٹ سے پہلے کوپی ایسے آتا ہے جو سی بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر کوپی رائٹ ٹوینٹی ٹو آل رائٹ ریزرڈ آل رائٹ ریزرڈ اور پھر دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہو بھی آر کی تیگ لگائی اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ڈیولپٹ بائی شریب لانشری ڈوٹ کوم آپ اپنے نام لکھ دیجئے جب آپ بنا لیں تو یہ پرفیکٹ ہو گیا اب مجھے اس کے ٹیکسٹ کو لے گیا آنا ہے سینٹر پہ تو یہاں پہ ہی میں اوپر لگا رہتا ہوں ٹیکسٹ سینٹر اور یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا ریفریش تو یہ پرفیکٹلی فٹر بن گیا اب فٹر کو میں کر دیتا ہوں کلوز اور ہیڈر کو بھی کلوز نیویگیشن بنا لیتے ہیں جلدی سے تو ہم آپ نے کیا کرنا ہے بوٹسٹرپ آپن کرنا ہے سوری گوگل پہ لکھنا ہے کہ بھائی بوٹسٹرپ نیویگیشن اور یہاں پہ آپ نے اس پرسٹ والی لنک کو آپن کرنا ہے اور یہاں سے ایک سیمپل آپ نے اٹھا لینا ہے جو پرسٹ وال آپ کو نظر آرہا ہے اس کو آپ اٹھا لیں یہاں سے اور واپس آجائیں اپنے کوڈ میں اس کو ایدھا سپیسٹ کر دیں ٹیک ہو گیا جی اور یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں ایک ڈیو بنا لیتا ہوں آپن کی اور یہاں پہ ڈیو کو میں نے کر دیا اور یہ میں نے کیوں کیا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اب مجھے ایک اور کلر چاہیے گرین کلر یہ والا اس کے کوڈ کو میں نے کافی کیا اسٹین پہ آگئے اور یہاں پہ ہم دے رہتے ہیں بی جی گرین بیگراؤنڈ کلر ہیش ہیش یہ کلر اور بی جی ٹیکسٹ گرین اور اس کو ہم دے دیتے ہیں کلر یہ والا ہی تو یہ ہو گیا پرفیکٹلی آ جاتے ہیں نیویگیشن پہ اس ڈیو کو میں کولم دے دیتا ہوں کلاس کے اندر آکے کول بارہ اور اس کا جو بی جی ہے وہ ہونا چاہیے گرین تو اب اگر میں یہاں پہ آکے اس کو ریفریش کروں کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ نیویگیشن کو میں نیویگیشن کے اندر نہیں رکھا ہوا تو ریکوائر ونس اور اس کے اندر آپ کی آنی ہے انکلیوٹ اور پھر نیویگیشن ڈوٹ پی ایچ پی ریفریش گیا تو یہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ گرین آ گیا ہے اوپر کوئی اور کلر لگا ہے جس کی جیسے ایشو آ رہا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں بی جی لائٹ ہے اس کو میں کر دنا ہوں بی جی گرین پرفیکٹ اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے اب اس میں یہ جو نیو بار لکھا ہوا یہ مجھے نہیں چاہیے اس کو میں نے کومنٹ کر دیا کومنٹ کیسے کیا کنٹرول کنٹرول اینڈ فلیش کا بٹن ٹھیک ہے یہ کومنٹ ہو گیا آپ کا تو دیکھیں نیو بار ہٹ گیا بلکہ کومنٹ سے بہتر ہے کہ میں اس کو ہٹ آئی دوں اور اس کے بعد یہ جو ایکسٹرا آپ کے پاس اس میں کوڈ آ رہا ہے اس کو آپ یہاں کے ہٹا دیں یہ ڈیسٹیبلڈ لنک بھی مجھے نہیں چاہیے یہ فارم بھی مجھے نہیں چاہیے اس کے اندر تو یہ دیکھیں کہ اتنا سمپل سا ہو گیا اور یہ والا جو ہوم ہے یہ بھی مجھے اس کے اندر نہیں چاہیے تو دیکھیں سمپل سا کوڈ ہو گیا آپ کے پاس اب اگر میں یہاں پہ آکے اس کو ریسٹرش کروں تو کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ سٹل وائٹ اسپیس آ رہا ہے تو وہ وائٹ اسپیس کیوں آ رہا ہے بسکلی یہ دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ بی جی گریم یہاں پہ آ گیا ہے ایشو ہو سکتا ہے نیویگیشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایشو آ رہا ہے یہاں پہ نہیں آ رہا پرفیکٹ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ ایشو کیوں آ سکتا ہے کولم اچھا اگر میں یہاں پہ ایسے کر کے دیکھوں رو اور اس کو میں دے دوں یہ بی جی گرین اور اس رو کو اگر میں کلوز کر دوں کہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں کیا اس چیز سے مسئلہ حل ہوتا ہے پرفیکٹ یہ ایشو تھا تو کولم بیسیکلی اس کے اندر کوئی پیڈنگ شیڈنگ ہوتی ہے جس کے ایسے وہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کو رو کے اندر رکھ دیا ہے اب سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے ادھر ہوم کی لنک کی جگہ پہ مجھے ایک چاہیے ہوم اس کو میں یہاں پہ ایک اور کام بھی کرتا ہوں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں ٹیکسٹ وائٹ اس طرح سے سوری ٹیکس ٹوائٹ یہاں پہ نہیں اس جگہ پہ دے دیتے ہیں تو یہ دیکھے ٹیکس ٹوائٹ ہو گیا تو یہاں پہ جو مجھے پیجز بنانے ہیں بیسیکلی وہ ہے ہوم ایڈ الیکشن ایڈ کینڈیڈیٹ ایڈ الیکشن ایڈ کینڈیڈیٹ اور تیسرا مجھے بنانا ہے لوگ آؤٹ ٹیک ہے اب ہم یہاں پہ آکے اس کو ریپریش کرتے ہیں تو یہ دیکھے بن گئے اور ان میں مجھے تھوڑی گیب تھوڑا سا گیب دینا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایم آر ملہب مارجن رائٹ ٹری تو ہوم سے دیکھتے ہیں ایڈ الیکشن تھوڑا سیڈ ہو رہا ہے ہو گیا تو یہ سیم چیز اپلائے کرتے ہیں تینوں پہ تو یہاں پہ میں کیا کروں ارد کے بڈن کو پریس کر رہا ہوں اور اس پہ اور اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ میں نے کلک کیا تو دیکھے تین ترسلز آگئے اور یہاں پہ ایم آگر دیتا ہوں پرفیکٹ تو اب اگر ہم یہاں پہ آکے اس کو ریپریش کر رہا دیکھیں یہ پرفیکٹ ہے آپ کی نیوگیشن بن گئی ہے اب ہمیں سیمپلی یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو پیج ہمیں بنانا ہے وہ ہے ایڈ ایلیکشن کا